طاقتور ہے اتنی زیادہ مشکلات ہیں اتنی اوورولمنگ ہیں اور ایک دشمن نہیں ہے بہت سارے دشمن ہیں ایک محاذ نہیں ہے بہت سارے محاذ ہیں احزاب ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں ایک مسئلہ ہو تو بندہ فکس کر سکے یہاں ایک مسئلہ یہاں ایک اور مسئلہ یہاں ایک اور مسئلہ یہاں ایک اور مسئلہ عربی میں ایک کہاوت ہے اردو میں کہتے ہیں اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے میں جو یہ بات آپ سے کر رہا ہوں نا میں صرف احزاب کی بات نہیں کر رہا لیکن مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی قوم بہت تیز ہے ماشاءاللہ مشکلات ہر طرف سے ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں احساس بھی نہیں اور میں اس کو شروع کہاں سے کرے بندہ اس کا ہم سامنا کیسے کریں گے تو بلکل impossible situation ہے اور ایک انزائیٹی اندر آنی شروع ہو جائے گی اور پھر شک آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ وہ جو problem ہے آپ کہیں گے یہ تو اتنا بڑا problem ہے اس کو تو اس کا تو سامنا بھی نہیں کرنا چاہیے آپ آئے کانٹیکٹ آوائیڈ کرو گے problem سے اس کو avoidance disorder کہتے ہیں psychology میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا اس کا سامنا کرنے کے بھی جائے وہ شراب پینی شروع کر دیتا ہے یا اس کا سامنا کرنے کے بھی جائے وہ ویڈیو گیم ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کو یا گیمبلنگ شروع ہو جاتی ہے یا وہ رات کو باہر دیر درے تک یا اس کو نیٹ فلکس ایڈکشن ہو جاتی ہے کوئی اور کسی چیز میں لگ جاتا ہے کہ وہ avoid کر لے جو چیز ہے اس کو سامنا نہیں کر سکتا اس کو confrontation سے مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ tendency بھی بتا دی کہ تمہارے اندر یہ ایک defense mechanism ہے سامنے سے مشکل آئے گی تمہیں لگے گا میں سامنا نہیں کر سکتا تو avoid کر لو انزاغتِ لبصار اور اگر پھر بھی avoid نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں anxiety ہونی شروع ہو جائے گی دل کی دھڑکن blood pressure بڑھ جائے گا دل زیادہ زور سے دھک دھک کرنے لگے گا اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب انسان کا emotional crisis ہوتا ہے نا تو emotional crisis کا تعلق ہوتا ہے اس کے بعد spiritual crisis سے بہت سارے لوگ مجھے email کرتے ہیں پاکستان سے دنیا مختلف ممالک سے مختلف جگہوں سے لیکن مسائل ہر جگہ ایک ہی ہیں کوئی مجھے کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ پہ اسے ایمان اٹھ رہا ہے مجھے شک آنا شروع ہو گیا ہے مجھے مجھے کیسے پوری طرح اتمنان ہو کہ آخرت ہے اور اللہ جو ہے وہ انصاف کرتا ہے اس طرح کے سوالات young and old they ask this question اور ہر دفعہ میرا follow up question سوال کے جواب میں میں سوال پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ یہ feeling آپ کو کب سے شروع ہوئی اور جب شروع ہوئی اس وقت آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا جب بھی میں نے یہ سوال پوچھا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انگزائیٹی کوئی نہ کوئی ٹراما کوئی نہ کوئی بہت ہی مشکل ٹائم گزرا کسی کی زندگی میں اس کے بعد سے اس کے دل میں یہ خیالات آنے شروع ہو گئے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے پہلے دل یہاں پہنچتا ہے انگزائیٹی ہوتی ہے مشکل آتی ہے اور اس کے بعد اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں اتنا زبردست ڈائیگنوزس ہے بہت تھوڑے الفاظ میں اب آگے کی طرف آئیے یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن کی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے بہت دفعہ خاص کر امین و ملاد النبی کے ٹائم پر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَى وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اُسْوَائِ حَسَنَا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا اور اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں اللہ تعالیٰ کے رسول میں ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت موڈل ہے رول موڈل ہے لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے یہ آیت ہے کہاں یہ آیت ہے صورت الحزاب میں اور یہ آیت اللہ پہلے بھی دے سکتا تھا بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر ہو سکتا تھا جہاں کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم آپ بڑے عظیم اخلاق پر آپ قائم ہیں نبی کے بارے میں کہا ہے وہاں بھی کہا جا سکتا ہے اس کی بنیاد پر وہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہیں تمہارے لیے بہترین رول موڈل ہیں وہاں بات یہ نہیں کی یہ بات کہا کہ صورت الحزاب میں اور اس واقعے کے دوران اس واقعے پہ تفسرہ کرتے ہوئے رتانے نے یہ بات کی بعد میں جا کے وہ کس طرح کا رول موڈل ہے سب کو انگزائیٹی ہو رہی ہے سب کو ڈر لگ رہا ہے اب ہوگا کیا اور یہ بھی نہیں کہ باہر سے دشمن ہے ایک تو آپ کے اندر حل چل ہو رہی ہے اوپر سے آگے سے بڑا دشمن آ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں بتا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا فیلو سولجر کھڑا ہے وہ واقعی آپ کی طرف ہے یا وہ آپ کو بیک سٹیپ کرے گا یہ بھی آپ کو نہیں بتا اس اس کرائسس میں تین طرح کے کرائسس ہیں ایک انٹرنل کرائسس ہے ایک ایک ایکسٹرنل کرائسس ہے اور پھر ایک آپس میں دومیسٹک رائسس بھی ہے منافقون ہیں جو پیچھے سے بیک ڈور کھوڑنے کے چکر میں ہے کہ آپ پیچھے سے آ جانا اور حملے تو سامنے سے تو بیرکیٹ کر دیا ہے ہم بیک ڈور انٹرنس دے دیں گے آپ معاملہ ختم کر لیں اپنا یہ معاملہ بھی چل رہا ہے بیچ میں تو یہ تینوں چیلنجز ان کے درمیان لیڈرشپ کس کی ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جو دل دھڑک رہے ہیں اور نروسنس ہو رہی ہے اور کسی کو نہیں پتا ہم کیا کریں گے کیا ہونے والا ہے ہر طرف سے مشکلے ہیں اندر سے ہیں باہر سے ہیں سائٹ سے ہیں سائٹ سے ہیں پیچھے سے ہیں آگے سے ہیں اور اس کے درمیان لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے لیڈر کا کام حکم دینا نہیں ہوتا لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مستحقن کریں ان کو پکا کریں ان میں کانفیڈنس ڈالے ان کو یاد دلائے کہ وہ کس مشن پر کھڑیں اور ان کے ساتھ کون ہے یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام پانی تک پہنچے تھے نا اپنی قوم کو لے کے تو پیچھے سے زمین ہلنا شروع ہو گئی اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو فیرون اس کے بہت سارے شہر تھے ایک شہر نہیں تھا فیرون کی مملکت میں بہت سارے شہر تھے اس نے تمام شہروں کی ملیٹری کو ایک دفعہ میں جمع کر کے ایک دفعہ میں اکٹھا کر کے مارچ کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر اور یہ لوگ ایک رات کے ایڈوانٹیج سے پیدل نکل کر پانی تک پہنچے ہیں بھاگ گئے ہیں پیچھے سے اس کی فورسز آ رہی ہیں اب تو ہم پکڑے ہی جائیں گے اب کہاں جائیں ان کے مو سے یہ الفاظ نکلیں موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنی لیڈرشپ دکھائی ہے میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ہدایت دے گا جب وہ اس کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہیں تو جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے جو ہل رہا ہوگا وہ ہل چل ختم ہو جائے گی پرانے زمانے میں بیٹل فیلڈ میں آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی آرمی کم ہے اور دشمن کی زیادہ ہے فورسز زیادہ ہیں لیکن اگر زیادہ فورسز والوں کا کہیں بھی جھنڈا گر گیا اگر جھنڈا گر گیا تو اس کے ساتھ صرف ویپنز ان کے پاس ابھی بھی زیادہ ہیں نمبرز ان کے پاس ابھی بھی زیادہ ہیں بس ایک چیز ہے جھنڈا گر گیا ہے ہوتا کیا ہے جھنڈا گرنے سے ان کا کانفیڈنس بھی گر جاتا ہے اور جب ان کا کانفیڈنس گرتا ہے تو ان کے نمبرز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی چھوٹا گروپ بڑے گروپ کو قابو آ جاتا ہے اصل مسئلہ کیا ہے کہ اندر انسان کے کیا ہو رہا ہے اندر کس مشکلات کا سامنا کیسے کر رہا ہے انٹرنل جو سٹرگل ہے اس کی اس کو وہ کیسے کنفرنٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں ابھی آخری آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بارے میں کہ وہ ہمارے لئے بہترین عصوہ ہیں اس کے بعد بات ہماری طرف آتی ہے اہل ایمان میں سے ایسے پکے مرد بھی ہیں اور رجال کا مطلب جو جس کی فٹنگ پکی ہوتی ہے ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس پر وہ پورے سچے اترے اور ایکشلی آج کا جو میرا سیشن آپ کے ساتھ ہے وہ اسی اس فریز پر ہے اصل میں باقی بات صرف اسی پر ہوگی فَمِنْهُمْ مَنْ قَبَى نَحْبَهُ ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نحب عربی میں ترجمہ نہیں کروں گا ابھی نحب پوری طرح ادا کر دی نحب کا حق اتا کر دیا نحب کیا چیز ہے نحب عربی میں کہتے ہیں لمبے سفر کو جو تھکانے والا سفر ہونا اس کو نحب کہا جاتا ہے ایسی تکلیف جو انسان کو چلانے پر مجبور کر دے رونے پر مجبور کر دے اور وہ روتا رہے دھاڑے مارتا رہے اس کو بھی نحب کہتے ہیں عربی میں اور جو منت مانگی جاتی ہے اس کو بھی نحب کہا جاتا ہے نظر عربی میں کہتے ہیں نظر وَمَا نَذَرْتُم مِنْ نَذْرِنْ قرآن میں ہے اس کے لئے ایک اور لفظر بھی زبان میں نحب کہا ہے آپ نے جو وعدہ کیا ہے جو منت مانگی ہے جو کمیٹمنٹ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ سے اس کو بھی نحب کہا جاتا ہے لیکن ان چیزوں کا تعلق آپ اس میں کیا ہے اہلِ ایمان نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی موٹی کمیٹمنٹ نہیں کی تھی ایسی کمیٹمنٹ کی تھی کہ کرنے کے بعد رونا بھی آئے گا تکلیف بھی ہوگی اور بہت لمبا سفر ہوگا اور یہ سفر موت تک چلتا رہے گا اور جن لوگوں پر موت اب تک آ چکی جو صحابہ مکہ میں مارے جا چکے ہجرت سے پہلے مارے جا چکے جو بدر میں مارے جا چکے جتنا جیئے اللہ تعالیٰ کے لئے جیئے جتنا جیئے اس مشن پر کمیٹ ہو کے جیئے انہوں نے تو اپنی نحب کا حق ادا کر دیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر اور ان میں سے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں میں نے آیات کا اختیار کیوں گیا تھا آپ کے لئے اور میں کہتا ہوں اپنے لئے بھی جب بھی میں اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور یہ پاکستان پاکستان سے واقف ہونے کے لئے ایک تو پاکستان میں ہونا ضروری ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی دنیا میں ہر جگہ پائی جاتے ہیں اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم پاکستان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں صرف کھانے نہیں ہماری ذہنیت ایک ہی طرح کی ہے ہمارے فیملی سیچویشنز ایک طرح کی ہیں ہماری منٹالیٹی ایک طرح کی ہے you can take the boy out of پاکستان you can not take پاکستان out of the boy you know so so